اَلَا سُرُرِ مَوْدُونَةُ سلنگوں پر ہوں گے ان بستروں پر تختوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے بھی متقین علیہا متقابلین تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے یطوفو علیہم بلدان مخلدون ان کے اردگرد نوجوان لڑکے ایک جیسے رہنے والے وہ ان کے خدمتگار ہوں گے یہاں پہ تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں پالتا ہے نا اس کام کے لیے کے لیے وہ گھر کے کام کاج کرے گا پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی شادی کرنے پڑ جاتی ہے پھر نوہ بچہ رکھنا پہنس ہے وہ تھے کوئی مصیبت نہیں سر چھوٹے بچے خدمتگار ملن گے وہ نہ تھکیں گے نہ بڑے ہوں گے کہ آپ کو شادی کی ٹینشن ہوگی وہ اللہ تعالی ہمارے ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقِ وَقَاسِم مِمَّعِينَ ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سردرد ہوگا نہ انسان مدغوش ہوگا وَفَاقِحَتِم مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوگے یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے آپ دیکھیں پاکستان کے جو عام ہے باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکھتے ہیں یہاں تو یعنی اس لیول کے عام ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے وہاں پہ ایسے ایسی ہوگی جو تم پسند کرو گے وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے وَلَحْمِ طَيِّرِم مِمَّا يَشْتَحُونَ اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے وَحُورُ عَيْن اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی ہوریں قَأْمْثَا لِلُقْلُ الْمَقْنُونَ وہ ہوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہے جو چھپا کر رکھے گئے سر ہر جنت یہاں پہ بھی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیوی کو کوئی نہ دیکھے اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہے کہ جن کو جس جنتی کے لیے جو ہور اللہ تعالی نے رکھی بھی ہے نا اس ہور نے پہلا مرد جو دیکھنا نا وہ اپنے خواہن کو ہی ریکھنا اچھا اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حص بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کریں اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کیا ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی اور اس کے لیے باقی ایسے یہ جیسے جانور ہے ہمارے لیے کیا ایک مرد کو جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی یا ایک ذرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو ہور جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹیش ہوگی سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو بھیل سکتے لہذا جن کی شادییں نہیں بھینا تو جنت کی اب تیاری کریں ٹھیک ہوگے کئی لوگ ایمیل کرتے ہیں شادی بھی ہوگی میں کہا تو جنت کی تیاری کریں انشاءاللہ تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ وہ چھپائے بے موتی یہ عجر ہوگا ان کی نیکیوں کا جو دنیا میں کرتے تھے نیکیوں کے بدلے ملنا ہے سر یہ جو کچھ ہیں تیرے معبوب کی عمد سے ہے نہیں نیکیہ بھی ساتھ لا يسمعون فیہا لغم ولا تأثیما وہ جنت میں نہ تو کوئی لغ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات بڑی پوائنٹ کی بات ہے گناہ والی بات تو کوئی ہوگی نہیں کیونکہ جنت میں تو ہر چیز حلالی ہے وہاں تو سونے کے کنگن بھی حلال ہے وہاں تو شراب بھی حلال ہے وہاں تو ریشن بھی حلال ہے اور کوئی کوفت والی بات بھی نہیں ہوگی دنیا میں بعض کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی لیکن انسان کو خانقہ کوفت ہو جاتی جنت میں وہ کوفت بھی نہیں ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی ہاں ہر طرف سے سلام کی ندائی آ رہی ہوگی جب بھی کوئی جنتی دوسرے کو ملے گا کہے گا السلام والی کو سلامتی بھیجتے یہ یعنی جنتیوں کا تکیہ کلام ہوگا یہ دنیا میں بھی اہل جنت کا تکیہ کلام ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کو ملے میرا مسئلہ نمبر ون سکھتی اسی کو پر ریکارڈڈ موجود ہے کہ آپ نے سلام سے پہلے گفتو کا آغاز نہیں کر لی مجلس میں بھی آئے ہیں باہر سے سلام ہونے کو اور باقی اس کے کافی عداب ہیں